اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کے زندگی کے مسائل حد ہوتے رہیں دوستو آج ایک سوال آیا سوال یہ ہے کہ میں اور میرا پارٹنر ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ہمارے درمیان جنسی تعلقات بھی ہیں لیکن ہم ہمیشہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ دیگر باتیں ہمارے درمیان آ جاتی ہیں اور ہم کہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کام اور دوسری دیگر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم اپنی جنسی زندگی میں کیسے صدار لائیں چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا دوستو جواب یہ ہے کہ یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ اور آپ کا جنسی پارٹنر جنسی لذوت بہت زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں بہترین جنسی زندگی کی خواہش ہونا سب سے زیادہ اہم ہے اور دیگر باتیں دوستو اتنی اہم نہیں ہیں مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ زندگی کے دوسرے کام اور دوسری زندگی ذمہ داریوں میں الجے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع آپ دوستوں کو نہیں مل پاتا اس لئے آپ دونوں کو جتنا بھی وقت ملتا ہے اور جتنی بھی توانائی آپ ایک دوسرے کے لئے بچا پاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے قریب ہونے میں لگا دیتے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کی توجہ بانتی ہے اور آپ کی جنسی زندگی کو متاثر کیے بغیر آپ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی شروعات دوستو چھوٹی بات سے کیجئے پندرہ منٹ کا وقت ایک دوسرے کے لئے ضرور رکھئے ایک دوسرے کو ایکسائٹیڈ کرتے ہوئے اس وقت کا بہترین استعمال کیجئے کئی دفعہ کرنے کی کھلبلی میں ہم اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس کو بند کر کے کچھ حاصل کرنے کی حالت میں نہیں آ پاتے جو کہ ہماری جذباتی اور جسمانی تعلق کے لئے ضروری ہے آہستہ آہستہ آپ نے اس وقت کو بڑھا کر پندرہ منٹ سے تیس منٹ تک کر دینا ہے کئی بار ہم جن عادتوں میں بھسے ہوتے ہیں ان سے نکلنے میں ہمیں کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک دھیان کو تقسیم کیے جانے کی بات ہے اس کا حل نکالیں بار بار سوشل میڈیا پر جانیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننے کو لے کر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں ہر وہ بات جو ہمارا دھیان بٹاتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ہمارا جڑا ہوتا ہے جو کہ ہماری توانائی کا مطالبہ کرتا ہے ایسے کاموں کو کرنے کے لئے ہمارے اندر اکٹاحت ہو جاتی ہے اگر آپ کے دھیان کو بٹنے کی بات کو آپ نظر انداز کریں گے یا پھر اس کا مکمل علاج نہیں کریں گے تو یہ اور مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اور بعد میں یہ بہت بڑا سردرد ثابت ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا زیادہ دھیان کھینچے گا یاد رکھیں کہ تجربے کا کریکٹر ہی ایسا ہوتا ہے اس پر ایک لمحے کے لئے گوھر کیجئے تاکہ اس کو لگے کہ آپ اس پر دھیان دے رہے ہیں اور پھر اسے اگلے کچھ وقت کے لئے ملتوی کر دیجئے آپ تصور کر سکیں گے کہ آپ نے خلف شار کو اپنے کام مارے فولڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے سائیڈ پر فی الوقت رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ اپنی ساری توجہ اپنے جسم پر ہونے والی ایکسائٹڈ پر لگائیے جس کی طرف کھچنے کے لئے آپ کا پارٹنر آپ کو ایکسائٹڈ کر رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ ادا فرمائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم مزید آپ کے لئے اس طرح کے ویڈیوز لے کے آتے رہیں اجازت دیں اللہ حافظ